نماز سے ہماری قبر کا علاج ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو جبلی طور پر قبر تکبر اور انا ہیں اس کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو فرض کیا ہے اور نماز کیسے انداز سے فرض کیا کہ اس قبر کا بالکل آپوزٹ کر دیا اس لئے کہ تکبر میں انسان اپنے سر کو اٹھاتا ہے گردن کو بلند کرتا اس لئے اللہ تبارک و تعالی متکبرین کو کہا کہ وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرْحَا کہ انسان زمین میں آکڑ کے نہ چل فرمائے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا جو گردن اٹھا کے چل رہا ہے تو جہاں گوئے کہ آسمانوں تک بلند بھی نہیں ہو سکتا تو گوئے کہ انسان کی فطرت ہے کہ تکبر میں میں نے سر اور سینے کو بھی پھاڑ اٹھا لیتا ہے تو نماز ایسی باتت فرض کر دی اس اٹھے ہوئے سر کو بالکل زمین پر ڈال دیا کہ بالکل آپوزٹ کر دیا کہ جو پیر زمین میں تھے اور یہ سر گوئے کہ آسمان میں تھا اللہ تبارک و تعالی اس سر کے آسمان کو زمین پر ڈال کر پیروں کے برابر کر دیا ایسی ذلتی سے انسان نے اللہ کے سامنے اختیار کی کہ اپنے اٹھے سر کو ماتھوں کو زمین پر ڈال کر اپنے پیروں کے برابر کر دیا تو گویا کہ دیکھو یہ علاج ہمارے کبر کا ہو رہا ہے